آداب ہم اور آپ جس لافڈان کے حالات سے گزر رہے ہیں سب ہی پریشان ہیں خاص طور پر لیبر طبخہ وہ بہت متاثر ہے اطلاعات یہاں تک بھی ہے کہ ان کے پاس راشن بھی اب کھانے کو نہیں ہیں نہ پیسے ہیں اور حکومت بھی کچھ خاصا ان کی مدد نہیں کر پا رہی ہے یا حکومت نے جو اغدام اٹھائیں ہیں وہ ناکافی ہے حکومت کو اور اپروچبل تاکہ ان کا زیادہ فائدہ ہو سکے ایسے خدم ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور جب یہ لاگ ڈاؤن شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ غیر ضروری چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کہیں نہ کہیں وہ عوام کے ساتھ ایک بھدہ مزاق تھا جو مودی گورنمنٹ کے کیابینٹ منسٹر پرکاش جو دے کر جو کے بڑے منسٹر ہیں بیزے پی کے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا مزاق جنتہ کے ساتھ کیا اور وہ مزاق یہ تھا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر پرانے دوردرشن کے سیریلز کو دیکھیں لیکن منسٹر اور جو برسر اقتدار ہیں جو حکومت میں ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسے طریقے بتائیں کہ کس طرح وہ لاکڈان میں رہے اور ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اقدام اٹھائیں نہ کہ یہ بتائیں کہ آپ ایسا انچٹین کر لو آپ ویسا وقت گزارو جبکہ حالات یہاں تک ہے کہ مرنے والوں کی تیداد بھی کافی ہے کوویڈ نائنٹین کرونا ویرس سے مرنے والوں کی تیداد بھی ہے اور دوسرے جو دیگر بیماریاں ہیں ان سے مرنے والوں کی تیداد بھی ہے اور بھک مری سے مرنے والوں کی تیداد بھی ہندوستان میں ہے اس پر بعد میں پرکاش جبدیکر منسٹر صاحب بیٹھ کر اپنے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ سیریل دیکھتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہا ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں تو آپ بھی اسی طرح بیٹھ کر گھر میں ٹی وی دیکھیں اس پر ڈاکٹر ہے کارڈیولیجسٹ اور شوشل اور پلٹیکل ایکٹویجسٹ ہے ڈاکٹر مونیکا سنگھ انہوں نے پرکاش جبدیکر کی وہ فوٹو جو ٹی وی سیریل بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سب یاد رکھا جائے گا جب لاکھوں مزدور گھو کے پیاسے پیدل گھروں سے گھروں کی اور جا رہے تھے تب دیش کے منتری سنتری ٹی وی پر رامائن کا دیدار کر رہے تھے سب یاد رکھا جائے گا جب لاکڈاؤن کے چلتے ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہی یہ حال ہے مائگرینٹ لیبرز اور دیگر لیبرز کا وہ چھوٹے کاروباریوں کا وہ چھوٹے نوکری جو کرتے تھے ان سب کا ہی حال ہے ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تب مدد کی ہاتھ بڑھانے کے جگہ اور آج بھی سنٹرل گورنمنٹ سے سٹیٹ گورنمنٹ اور کئی سارے بڑے لیڈرز یہی ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کے گوڈاؤنز میں جو راشن پڑا ہوا ہے کب تک اس کو سڑائیں گے اسے باہر نکالیے اسے عوام میں باٹیے آج اسی کی ضرورت ہے اور وہ ان آج آج کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا تب مدد کو ہاتھ بڑھانے کی جگہ تم گھروں میں بیٹھ کر آنند لے رہے تھے واقعی منسٹر صاحب آپ آنند لے سکتے ہیں میں نے کبھی سنا تھا کہ منسٹر کا کتہ منسٹر کا کتہ ایس ایسی میں سوتا ہے اور غریب کا کتہ گندین نالی میں سوتا ہے ہم نے دیکھا کہ یمونہ کے کنارے جمونہ کے کنارے فلائی آورز کے نیچے فوٹ پانچ پر جانے ان کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ آج سو رہے ہیں اتنے پریشان ہیں اور حکومت نے ہم نے انہیں نا امید کیا ہے ہم نے انہیں ناکام کیا ہے حکومت نے انہیں ناکام کیا ہے یہ ٹویٹ کیا ڈاکٹر مونکا سنگھ جو کہ کارڈیالیجسٹ شوشل اینڈ پولٹیکل ایکٹیویٹسٹ ہے انہوں نے کہا کہ سب یاد رکھا جائے گا کہ کرنا کیا چاہیے تھا حکومت کو اور حکومت میں جو برصر اقنیدار مینسٹر سے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عوام کو کس طرح وقت بزارنا ہے ٹی وی پر جبکہ لوگ ایک ایک وقت کے کھانے کو پریشان ہیں جسٹس مارکانڈے کارڈیو فارنر جج سپریم کورٹ اف انڈیا نے بھی اسی زمن میں ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ روم کے ایمپیرس رومن ایمپیرس وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنی جنتہ کو عوام کو انہیں روزی روٹی نہیں دے سکتے تو انہیں سرکس دکھائیں اور آج وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ آج یہ موڈرن انڈین رومن ایمپیرس وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ عوام کو روزی روٹی دینے میں تو سفل نہیں ہے وہ ناکام ہے اور ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ ایسا ٹی وی سیریل دے کر اپنا وقت آپ گزاریں میں جسٹس مارکانڈے کارجو کا وہ ٹویٹ جو انہوں نے انگلیش میں کیا وہ آپ تک پہنچاتا ہوں مارکانڈے کارجو لکھتے ہیں the رومن ایمپیرس used to say if you cannot give people bread give them سرکسس if you cannot رومن ایمپیرس یہ کہا کرتے تھے if you cannot give people bread give them سرکسس وہ ٹویٹ کنٹینی ہو رہا اور آر مانڈر آر مانڈرن انڈیان ایمپیرس say if you cannot give people bread show them رامائنہ and مہابارتہ on دور درشن if you cannot give them bread اور ضرورت ہے اسی بات کی وہ آناج جو گورنمنٹ کے گوڈاؤنز میں جو سڑ رہا ہے جو پڑا ہوا ہے اس پر عوامی کا حق ہے اور وہ آج آج اس پینڈیمک اس موقع پر اس وبا کی موقع پر نہیں کھولا گیا جبکہ بھکماری سے بھی لوگ مر رہے ہیں اگر آج وہ نہیں کھولے تو پھر وہ کب کام آئے گا اور وہ کس کے کام آئے گا اور اور ہم ہم نے یہ بھی سنا کہ ادیو پتیوں کے ہزاروں کروڑ ماف کیے جا رہے اور ہماری پیٹ کٹ کر ان کے ان کے محل اور ان کے تجوریاں بھرتی جا رہی ہیں اور ہم بھوکیں عوام بھوکی مر رہی ہیں سوچنے کی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے شکریہ موسیقی